ہو جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے اچھا یہ ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے پیڑ کی تہنیوں سے اس کے گلے میں رسی بانتا ہے اور اس کو کھیچ کے لے کے جاتا ہے اپنے مطر کے پاس یوگی مطر کے پاس اور کہتا ہے دیکھو میں لے آیا جس کو تم دھونڈ رہے تھے وہ یوگی اچانک آنک کھولتا ہے تو اسے ہششری ہوتا ہے یہ کیا داشٹانگ دندوات پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے پربو میں کب سے آپ کو پکار رہا ہوں آپ نہیں آئے اور اس ونواسی نے پکارا تو آپ آگئے بھگوان کہتے ہیں جو مجھے سچے دل سے پکارتا ہے سمپور نے کاغرتہ سے پکارتا ہے سمگر سمرپن سے پکارتا ہے تب میں آتا ہوں جہاں میرا نشچل پریمت پنہ ہو جاتا ہے تب میں آتا ہوں اور اسی سمیں دکھایا ہے بھگوان اس ونواسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ مکت ہو جاتا ہے اور اس یوگی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی سادنہ جاری رکھو تم بھی مکت ہو گے جب سنکلپ نسوارت ہو صبح کی عبیقتو آنی دوسرا سوچھ ہو تیسرا سپشٹ ہو چوتھا شبھاونا والا ہو اور شبکامنا والا ہو پچھ وہ ہے سرشت سنکلپ اور ایسا سنکلپ یدی ہوگا تو وہ ساکار ہوگا اس میں پاچو ہی چیزیں چاہیے شبھاوناوں سے بھرا ہو شبکامناوں سے بھرا ہو سوارت ہو سپشٹ ہو اور کیسا ہو سوچھ ہو جدی ایسا سنکلپ ہو تو وہ سویم ہی صدی کو پرابت ہوگا پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی آوشکتہ نہیں کہ اب کیا کرو اور کیسے کرو اتر سویم آئے گا تو آج صبح کی اویکت بھڑنی بیچار سنکلپ کئی سارے شبدوں کا پریوک ہے منوبل سنکلپ شکتی سائلنس پاور کیچنگ پاور کونسنٹریشن پاور کنٹرولنگ پاور من کی شکتی الگ الگ جگہ پر الگ الگ شبدوں کے پریوک ہے بابا نے کہا یہ انتیم سیوہ ہے the last سب سے پاورفل سنکلپو کے دوارہ سیوہ جیسے ٹی وی ہے فون ہے وائرلیس ہے ویسے سنکلپو کے دوارہ سیوہ ہوگی اور کیا کیا ہوگا اس سیوہ سے پہلا محنت نہیں لگے گی سمیں خرچ نہیں ہوگا سمپتی پیسہ نہیں لگے گا حلچل نہیں ہوگی اور تھکان نہیں ہوگی وانی کی جو سیوہ ہے اس میں حلچل ہو سکتی ہے اس میں تھکان ہو سکتی ہے پر یہ جو سیوہ ہے یہ سکشم سیوہ ہے سب سے پاورفل سیوہ ہے پر انتو اس کے لئے سنکلپو کو کیا کرنا ہوگا سوچھ نسوہ نسوارت سپشت شبھاو ناؤں سے بھرے ہوئے کیونکہ بھن بھن آتمائیں ہمارے پاس آئے گی اسنگ کے سبھاو والی آتمائیں ہمارے پاس آئے گی الگ الگ سبھاو والی اس مرلی میں ہی بابا نے کہا ہے اچانک من کی ایک کاغرتہ سنکلپو کو من بدھی کو ایک سیکنڈ میں کاغر کرو تو سمسیا کیا ہو جائے گی سمپت کیونکہ سمسیا آئے گی اچانک کوئی نوٹس نہیں اچانک کبھی بھی آج رات کو بھی کل صبح بھی anytime من کو اکاغر کرو بدھی کو اکاغر کرو من بدھی کو اکاغر کرو ایک سیکنڈ میں کرو concentration power بڑے گا سنکلپ شکتی سے تو یہ پاچ چیزیں چاہیے اور پاچ چیزوں کی عوش شکتہ نہیں اگر سنکلپ شکتی سے سیوا کرو گے تو اور اس سنکلپ شکتی کو کیا کیا کرو بہت سارے الگ الگ جگہ پر الگ الگ شبدہ آئے ہیں پہلا جمع کرو کیا کرو سنکلپ شکتی کو جمع کرو دوسرا بڑھاؤ جو ہے اس کو بڑھاؤ تیسرا اس کے مہتو کو جانو چوتھا اور اٹینشن دو کیا کرو اس کے اوپر اور اٹینشن دو بڑھاؤ 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 یہ بڑھ کام کرنے ہیں سنکلپ شکتی کو جمع کرنا اس کو بچاؤ اس کو جمع کرو اس کو کاریے میں لگاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ تھوٹ پاور سائلنس پاور سارے شبد جڑے ہوئے ہیں یہ اگر ہوگا تو کنٹرولنگ پاور بڑھے گی یہ اگر ہوگا تو کیچنگ پاور بڑھے گی یہاں بیٹھے کسی کو وہاں لنڈن میں سندیش دیا جا سکتا ہے ایک ہی ستھان پر بیٹھے ہوئے کیونکہ ایک کانسپٹ ہے اس کو کہتے یونیورسل مائنڈ سارے من ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں شش اور گرو جا رہے ہیں جنگل سے گزر رہے ہیں اچانک شیر کے دھارنے کی آواز آتی ہے شش ڈر جاتا ہے پوچھتا ہے کیا کیا جائے گرو کہتا ہے ہمارے پاس سمیں بہت کم ہے option one یہیں کھڑے رہو بہیبیت ہو جاؤ پھر جو کرنا ہے شیر کرے گا دوسرا بھاگو پر ہم اتنے شکتی چالی ہے نہیں فیزیکل سٹرنٹ ہماری اتنی نہیں ہے شیر سے زیادہ تیسرا بیٹھ جاؤ اور بھاگوان سے پرارتھنا کرو ہے پربو میری رکشہ کرو اور چوتھا ایک ہے شیش کہتا ہے جلدی بتاؤ آپ ہی بتاؤ کرنا کیا ہے کیونکہ شیر تو ایک دم سامنے آ گیا ہے اور اور تبھی گرو اپنی درشتی کو گھوماتے اور شیر کی طرف اور اس کو دیکھنے لگتے دیکھنے لگتے دیکھنے لگتے دیکھتے رہتے بینا ڈرے بینا ہی لے ڈولے اور تب تک شیش کافتے ہوئے کیونکہ شیر ایک دم ہی سامنے ہیں یہاں بلکل تھوڑی دیر کے بعد وہ شیر نہ تمستق ہو کے چلا جاتا ہے گرو شیش گرو سے پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا وہ کیسے چلا گیا گرو کہتے ہیں میں نے اپنے من کو کیول ایک آگر کر دیا اتنا ایک آگر کر دیا اتنا ایک آگر کر دیا اور اپنے من کو کھلی کر دیا پورا وچاروں سے سبھی سنکلپوں سے پھر میرے سنکلپ اور اس شیر کے سنکلپ ایک ہو گیا اس سرشت کے سارے سنکلپ مجھ میں سما گیا اور میرے اندر جو بھاونائے تھی پریم کی سد بھاو کی اہنسہ کی وہ سب اس شیر میں transfer ہو گئی اور وہ شیر چلا گیا بھاہنسہ کی جب ہم ایک آگر ہو جاتے ہیں سارے وچار ستھر ہو جاتے ہیں ہم اپنے سنکلپ کو transfer کر سکتے ہیں اسی مرلے میں سنکلپ سنکلپ ادھر سے اور تمہارے سنکلپ ان کو ختم کریں گے وردان تھا نا بھی کچھ دنوں پہلے شکتشالی سنکلپ سریشت سنکلپ اور ان کا کیا کرنا ہے پریوک چھوٹے چھوٹے سنکلپوں کا پریوک اس کے لئے best method ہے چھوٹی چھوٹی پرتیگیائے چھوٹے چھوٹے ورت لے لینا اور ان کو ساکار کر دینا اور چھوٹی چھوٹی جیت حاصل کرنا وہ چھوٹی چھوٹی جیت اکھٹے کرتے کرتے confidence بڑے گا کہ اب بڑی جیت بھی ہم جیت سکتے ہیں بڑا یدھ بھی جیت سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جیت چھوٹے چھوٹے سنکلپ اور ان کو پور نہ کرنا اور سنکلپ ایسے ہو پرتیگیائے ایسی ہو جو ایک دم کٹھن بھی نہ ہو اور ایک دم سہج بھی نہ ہو تھوڑا effort لگے تھوڑی محنت لگنی چاہیے اتنا کٹھن بھی نہ ہو کی پلیٹ ہو گئے پھر اس کے بعد میں سنکلپ کرنا ہی چھوٹ دیا تو پہلی ویدھی چھوٹے چھوٹے ورت چھوٹے چھوٹے سنکلپ وہ بھوجن سے سنکلپ ہو سکتے ہیں اٹھنے سے سنکلپ ہو سکتے ہیں جیان چنتن سے سمبندیت ہو سکتے ہیں پڑھنے سے سمبندیت ہو سکتے ہیں کچھ سیکھنے سے سمبندیت ہو سکتے ہیں کوئی نوینتہ سیوہ میں اس مرلے میں اور ایک بہت اچھا واقعہ آیا ہے تم نے سنکلپ ہو دوارہ جو یاد پیار بھیجا یا روریان کی وہ باپ دادا تک پہنچی کیا پہنچا باپ دادا تک تم نے کی ہوئی روریان کس کے دوارہ سنکلپ ہو کے دوارہ اور روریان اور یاد پیار میڈیم کیا ہے تھوٹ سنکلپ تو جو سنکلپ ہم ریز کر رہے ہیں اس کی فرکفنسی اس کی وائیبریشن اس کی پیوریٹی کو بڑھانا ہے تو چھوٹے چھوٹے سنکلپ لینا اور اس کو سفل کرنا چھوٹی چھوٹی پتی گیا لینا اور اس کو ساکار کر کے دکھانا ایک دم چھوٹی چھوٹی ہو تو confidence بڑھے گا پھر کب لینا امرت گئے لہا اور اس سنکلپ کو پھر سارے دن بھر نریش کرنا اس کا کیا کرنا پوشن کرنا اسی مرلے میں اور شبدہ آیا ہے اس مرتیق کا بیسے وہ چار سوروپ جو گناہ ہے اس کے لیے کہا ہے اس کو امرج کرو اور اس کو اور ایک شبد ہے کیا کرو اس کو امرج کرو اور کچھ کرو کیا کرو صحیح ہے کیا سمرتی کو کیا کرو دہرا ہو کریکٹ وہ سمرتی کو کیا کرو ریپیٹ کرو یہ دو کام کرنے یہ جو سمرتی ہے اس کو پہلے تو امرج روپ میں رکھو اور اس کو دھوراؤ تو روحانی نشہ چڑے گا keep on repeating 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 the power of repetition the power repetition is the mother of all learning دھوراؤ کیا ہے ہر شکشہ کا آدھار ستم ہے ماں ہے ایک بار پڑا پھر سے پڑو دو بار تین بار چار بار till you committed to the memory بار 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 دھورات رہنا دھورات رہنا اسی مرلی میں دوسری جگہ پر کہا ہے تم آئے ہو اس سمیں کس لیے مون بھٹیوں کے لیے تو ان بھٹیوں کی عادت بن جائے کیا کہا ان بھٹیوں کی بن جائے عادت اس عادت کو امرج کرو تو یہ ابhinاشی بن جائے ایسا پورا واقع ہے ایک کس کی عادت ڈالنی ہے بھٹی کرنے کی عادت چھوٹی چھوٹی بھٹی آدھے دن کی بھٹی ایک دن کی بھٹی دو دن کی بھٹی تین دن کی بھٹی کس کی بھٹی اپنی بھٹی ویقت بھٹی personal بھٹی کسی کو بتانے کی آوش شکتہ ہی نہیں ہے ایک ہے جنرل بھٹی سب کی ہے چلو اور ایک ہے ویقت تکت جنرل میں پروگرام فکس یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ ادھر سے بنا کر دیا ہوا ہے personal جو ہے individual جو ہے solo بھٹی جو ہے اپنے اکیلے کی جو بھٹی ہے اس میں speaker بھی ہم ہی ہے اور سننے والے بھی ہم ہی ہے شروطہ بھی ہم ہی گیت گانے والے بھی ہم ہے گیت بھی ہم ہے میوزک بھی ہم ہے rules بھی ہمارے ہی ہے سب کچھ ہم ہی ہے بھٹی کی آدت ڈالو کیا کہا مرلی میں بھٹی کی آدت ڈالو گیان کی گہرائی من کا مون یہ دو شبد ہے ایک جگہ پر گیان کی گہرائی من کا مون گیان کی تلے میں جانا اور رتنوں کو لانا یہ رتن ہے اور آتماؤں میں شکتی اکم ہے کہ گہرائی میں جائے اور وہاں سے لائے یہ کام تم کرو اور باتو یہ سب سنکلپوں کے کھیل ہے گیان کی یوک کی گہرائی یوک کی گہرائی یوک کی گہرائی من کا مون ساگر کے تلے میں جاؤ اور رتن لاؤ یاد کی گہرائی تو سنکلپ شکتی کو پشٹ کرنا ہے سنکلپ شکتی کا پوشن کرنا ہے آدت نئی آدتیں بنانی ہے امرج کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے تب وہ ابhinاشی بنے گی تب تک ابhinاشی نہیں بنے گی ابhinاشی ارثات سوروپ ابhinاشی ارثات سوت ابhinاشی ارثات automatic اسی ریاسان ریاسان کے ویچار آتے چلے جاتے اس میں سے کتنے ویچار تو کیا ہوتے ہے ویارث اور اس کے دو کارن اس مرلی میں بتائے کون سے اپیمان اپمانت محسوس ہوا ہے اہنکار جہاں ہے وہاں اپمان محسوس ہوتا ہے جہاں اہنکار ہی نہیں وہاں اپمان کی محسوس نہیں اور اس کے وجہ سے کیا چلتا ہے تفان مچتا ہے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ویچار پر ویچار ویچار پر ویچار نون سٹوپ ویچار آتے ہی رہتے آتے ہی رہتے آتے ہی رہتے اور ایک شرنکھلا ایک vicious cycle کسی نے کچھ بول دیا بس trigger اندر سارا raw material پہلے سے تیار ہے اسی کا تو انتظار تھا بس بولنے کی دیری تھی اور سارا تفان چکرابت تفان حریقین ٹورنیڈو اور پھر بیچینی 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 بہت سوکھی لکڑی اندر رکھی ہوئی کرم سنسکار پڑے ہوئے ہیں سب کو کیا کر دو جلا دو کوئے میں پانی ہے اس لئے تو بکٹ ڈالنے پر آتا ہے پانی نہیں ہوگا تو کہا سے آئے گا جس کو جو کہنا ہے بولنا ہے بولنے دو کو بھاوناوں کو جڑ سے اکھڑا ہے وکاروں کو اوپر اوپر سے صفائی نہیں کی جڑ سے یہ بہت بڑا کام ہے اور محنت کا کام ہے پر سب سے بڑا کام ہے the greatest work تو چھوٹے چھوٹے سنکل پھلے نا ان کو سفل کرنا سویم کی بھٹی کرنا چھوٹی چھوٹی بھٹی ایک گھنٹے کی بھٹی منی بھٹی دس منٹ کی بھٹی پانچ منٹ کی بھٹی ایک گھنٹے کی بھٹی چھوٹی چھوٹی بھٹی پھر کرنا تو سنکل پھر شکتی powerful ہوگی تیسرا ہے لکھنا اپنے بیچاروں کو لکھنا اور ان کو پڑھنا revise کرنا نئے ستھان پر جانا پرکرٹی کے سانیدھے میں جانا تو بھی سنکل شکتی شالی ہوتے ہے نئی 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 کرنا تو بھی سنکل اور powerful ہوتے ہیں موسی change نہیں کرنا ہے that is one thing and second کوئی بھی نیا وچار ہم اندر لینے کیلئے تیار نہیں ہے بٹروا دیتا ہے نیا وچار you don't want to accept من کو کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمیں نہیں پتا پر یہ بھی وچار دھارا ہو سکتی ہے it is possible keep the mind open تو مرلی میں تین پارٹ ہے یہ ایک بھاگ ہے مرلی کا کس کا سنکلپ شکتی کا دوسرا بھاگ تم کون ہو مرلی کی شروعات سرشتہ آتما اوچی آتما کیوں انادی آدی مدی اور اند انادی آدی مدی اند چاروں ہی سمیہ پر تم کیسے تھے سب سے اوچ انادی میں اس کے سمیپ آدی میں تنمن دھنجن سمپن پرابتیا مدھی میں ویدی پوروک پوجا اور انت میں انت میں انت میں انت میں کیا بڑھائی پالنا اور شریمت انادی آدی مدی اند چاروں ہی سمیہ تم سرشتہ ہو انادی میں اس کے نزدیک ہوں پرمدھام میں ایکومیڈیشن کہا ہے سنگل روم نیکس ٹاپک وہی ہے سب سے پاورفل تو وہی ٹاپک ہے اس پوری مدلی میں سب سے سمیپ سب سے نزدیک اس لئے سب سے اوچا جو بھگوان کے سمیپ ہے وہی سے سمیپتہ کا سمبند ہے نیچے اترے پرابتی سمبند کوئی دھرماتما نہیں ایسا جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو اور نیچے مدیقال میں ویدی پوروک پوچھا اور کسی کی نہیں ہوتی دھرماتما مہتما اور کسی کی بھی نہیں اور نیچے سنگم پر سروتتم تم ہو یہ چاروں ہی سمیہ میں تم سرشتہ ہو بابا نے کہا اس مرتی کو امرج رکھو اس مرتی کو دھراؤ تو روحانی نشہ رہے گا انادی آدی مدی انت انادی آدی مدی انت انادی آدی مدی انت انادی آدی مدی انت انادی کال آدی کال مدی کال انت کال ریپیٹ 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 دہراؤ 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 بیتر بیتر تو یہ پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ ماتاؤں سے ملاقات پانچ باتیں ہیں وہ ایک لائن میں آ جائے گی دو ماتا ہیں جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے نشے میں ایک ہاتھ میں فول ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال بس اس میں پانچ باتیں آ گئی سب سے پہلی پوائنٹ دو ماتا ہیں کتنی دو کٹیا ہے نا کٹیا کے پاس چھولا ہے نا بس اس کو یاد کرنا اور وہ ایک ماتا کون ہے دو میں سے میں ساتھ میں ٹھیک ہے بابا نے مرلی میں پوچھا ہے کٹ کٹ تو نہیں شگڑا تو نہیں کہاوت ہے ایسا کہا سنسار میں کہاوت ہے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں سنسار کے ماتے تھوپ دیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کہ دو ماتے دو ماتا ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہے موان میں دو ماتا ہے بیٹھئے پرانتو بابا نے کہا یہ پرماتما ماتا ہے کونسی ماتا ہے پرماتما کی ماتا ہے سمپل والی ماتا ہے نہیں ہے تو دو ماتا ہے کہاں بیٹھئے جھولا اور جھولا کونسا ہے خوشی کا جھولا کونسا خوشی کا وہیں سے شروعات ہے باقی کی خوشی کے جھولے میں جھولنے والی اور کیسی ہے دونوں بھی نشے میں ہیں پر نشا کیسا ہو صدا اکرس صدا ہو اور اکرس ہو کیوں کیونکہ بھگوان ملا ہے سنسار والوں نے کیا کر دیا تھا اس لیے بابا نے کیا کر دیا ایک ہاتھ میں کیا ہے روحانی گلاب تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو نیرنتر کیسا ہو روحانی گلاب اور دوسری ہاتھ میں کیا کہا ڈھال اس کے لیے کیا کہا ہے بھائیوں بیچ میں آئے گے نا بھائیوں سے پوچھا ان کو ہی کیوں آگے رکھا وغیرے وغیرے ان کے بینا وہ نہیں ان کے بینا وہ نہیں پرنتو ہاں اگر بھائی آجاتے شروعات میں اور چالو کر دیتے آتما پرماتما آتما پرماتما بابا نے کیا کہا کیا ہو جاتا ہنگاما دنڈے پڑھتے دنڈے گیتہ جھوٹی ہے ایسے ویسے نیا جان نئی باتے نیا سسٹم نیا جان نئی باتے نیا سسٹم ہینڈل وید کیا اس لیے بہنوں کو دیا ماتاؤں کو دیا مہا مانڈلے شور بھی کہتے یہ سنسٹہ کون چلاتی ہے ماتاؤں ماتا ہے ذمہ دار ہے ماتا ہے نمیتہ ہے تو یہ پانچ باتے ہیں ماتاؤں کے لیے تو ابھی پہلی بات پر آتے ہیں وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے دو ماتا ہے تو ٹاپک ہے ایک ہی کمرے میں without fighting کیسے رہے ہیں ایک ہال میں پندرہ ماتا ہے بیس ماتا ہے دس ماتا ہے without fighting کیسے رہے ہیں تو اس میں آٹھ پوائنٹس آپ کو بتائیں گے وہ یاد کر لینا بہت کام کی بات ہے how to stay in a room without fighting اچھا ٹاپک ہے نا یہ ہی تو بولا ہے بابا نے کہا کہا آوت ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہا آوت ہے میں نے تو بولا ہی نہیں پر پوچھ بھی لیا چپ چاپ سے لڑتی تو نہیں ہو کھٹ پٹ تو نہیں کرتی ہو دونوں کام ہو گئے لڑائی پوائنٹ نمبر ون اگریمنٹ جب دس لوگ رہ رہے ہیں پہلے دن ہی سب مل کے کوئی اگریمنٹ کرنا چاہیے کوئی ایک مت پر پہنچنا چاہیے ایک دوسرے کہاں سے آئے ہیں کیا ان کی ہوپیز ہیں کیا ان کو اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں سیوا کر رہے ہیں ٹائیمنگز کیا ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ رولز سٹیبلش گراؤنڈ رولز سم اگریمنٹ آ جائے پہلا ہی اگریمنٹ سمجھ لے اپنے آپ کو ایک دوسروں کو یہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہے اس کی سیوا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے اس کی سیوا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے اس کو سمجھنا ہے ہر ایک ویکتی کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے پرسنل باؤنڈری کو کروس نہیں کرنا ہے کہاں گئے تھے اچھا کیوں گئے تھے تم کو کیا کرنا ہے وہ کہاں گیا تھا اور کیا کیا ہو رہا ہے بتاؤ کس کا فون تھا کیا کہہ رہا تھا کیوں اتنا جوڑ جوڑ سے باتیں کر رہے تھے ہر ویکتی کی ایک پرسنل لائف ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں چاہے گھروں میں چاہے مدوان میں سیوا دھاری بن کے آ رہے ہیں تب یا پرمنٹ یہاں رہ رہے ہیں تو بھی یا کہیں پر بھی ہوسٹل میں یا جو بھی جہاں پر بھی ہے رسپیکٹ ایچ اوڈر پرسنل باؤنڈریز اس کو cross نہیں کرنا ہے کیونکہ کس کے جیون میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتہ نہیں وہ کتنا بھی بتائے تو بھی کتنا بتا پائے گا تیسرا cleanliness کیا maintain رکھنا ہے cleanliness چار لوگ رہتے باتھروم سے نکلو تو وہ clean رہنا چاہیے اندر سے نہیں تو اپنا سامان آدھا کسی اور کے بیٹ پر ساکس ادھر شال ادھر کپڑے ادھر گیلے کپڑا گیلا ٹویل دوسروں کے بیٹ پر اپنے بیٹ پر نہیں دوسروں کے بیٹ پر cleanliness take care of cleanliness اگلا clear communication clear communication نہیں تو کیا ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں دو ویکتی جہاں آگئے اور ان کے بیچ میں اگر communication ٹھیک نہیں ہے تو گھر بھڑ ہوتی ہے clear cut communications اگلا compromise کئی بار کیا کرنا پڑتا ہے compromise کرنا پڑتا ہے اچانک کوئی بیمار پڑ گیا کمرے والا کچھ ہو گیا یا کچھ ہو گیا پانی گز گیا نیچے سے یا بارش ہی آگئی یا اور کچھ ہم کو room تو ملا ہے bed تو ملا ہے بر اگدم کونے والا bathroom کے پاس جگہ کم ہے کچھ نہ کچھ ہے there is some problem یہ اچانک construction ہی چالو ہو گیا دول اوڑ رہی ہے اور خاصیا چالو چھینک ایک ماتہ آئی تھی وہ کہتی تھی اس کو پوچھو کیا تکلیف ہے وہ کہتی تھی کہ چھیک آتی ہے اچھا کب امرت پھر ہم نے پوچھا کتنے بجے تو اس نے کہا ساڑھے تین بجے روز ساڑھے تین بجے اس نے کہا ہاں اور کتنے بجے تک پہندرہ منٹ تک اور اچھا فکس ٹائم ٹیبل ہے چھیک ہو کبھی کمپرمائز کیا کرنا پڑے ساتھ میں رہتے ہے تو ایک کو جھک نا پڑے دو مہی لائے بس میں بیٹھی بس میں ہے اور ایک seat ایک ہی کھالی اور دونوں جھگڑ رہی ہے کنڈکٹر نے کہا جس کی عمر بڑی ہے وہ بیٹھ جاؤ لاست تک دونوں کھڑی رہی کمپرمائز بیٹھ بتایا 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 دوسرا point a for agreement b for boundaries personal boundaries کو cross نہیں کرنا ہے personal life اور ڈھ اور ڈھیر سارے سومان والی آتم کو باپ دادا کا یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے بچوں بچوں